ہم لیسن نمبر ٹویلو میں سے گزر رہے ہیں اب تک ہم نے اس میں اردو کے ٹیکس کو کیسے کریٹ کرنا ہے اس کے بارے ہم علومات حاصل کی ہے اس کو کیسے کولڈ راو میں امپورٹ کرنا ہے اس کو کیسے ری سائز کرنا ہے اس کو کیسے کنورڈ کرنا ہے کروز میں اور اس کا کیا فائدہ ہے یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ بریک اپ آرٹ سے کیا مراد ہے اور یہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے اس میں ایک چیز جاننے کی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اردو کا ٹیکسٹ ابھی بھی گروپ کی شکل میں ہے یعنی میں اس کو موو کرتا ہوں تو سارا ٹیکسٹ اکٹھا موو ہوتا ہے تو کنٹرول بی جو ہماری بریک اپ آرٹ کی کمانڈ ہے اس کو جاننے سے پہلے ہم اس کو انگروپ کر لیتے ہیں انگروپ آپ کو بتایا تھا کہ شورٹ کٹ ہمارے پاس ہمارے آپشن بار کی اوپر یہاں آویلیبل ہے یہ آپ کو سائن نظر آ رہا ہے اس کا یا کنٹرول یو جو ہے وہ انگروپ کی شورٹ کٹ ہے اس کے ذریعے سے ہم اس کو انگروپ کر لیں کنٹرول یو شورٹ کٹ کی سے میں نے اس کو انگروپ کیا ہے انگروپ کرنے سے کیا ہوا کہ ہمارے الفاظ کے مختلف جو سیٹ ہیں وہ الگ الگ ہو گئے آپ دیکھیں کہ ہر لفظ کو ہم الگ الگ پوزیشن کر سکتے ہیں کنٹرول زیٹ کے ذریعے سے میں ان کو واپس لے آتا ہوں لیکن ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے الفاظ جو ہیں وہ مکمل طور پر انگروپ نہیں ہوئے اب یہ انگروپ کی کمانڈ اس پر اپلائی نہیں ہوگی بلکہ بریک اپارٹ کی کمانڈ اس پر اپلائی ہوگی اگر میں اس کو سلک کر کے بریک اپارٹ کی شورٹ کٹ یا کنٹرول کے کی ریشورٹ کٹ ہمارے پاس ہے یہ ساری ہمارے پاس جو شورٹ کٹس ہیں یہ ارینج کے منیو کے اندر آتی ہیں اب دیکھیں کہ کنورٹ کنٹرول کیو بریک اپارٹ کنٹرول کے اور گروپ اور انگروپ کنٹرول جی اور کنٹرول یو کی ساری کمانڈز ہمارے پاس arrange کے menu کے اندر ہیں اب میں اس کو اگر select کر کے control K کے ذریعے سے ان کو break apart کر لوں اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ابھی بھی یہ break apart نہیں ہوا کیونکہ ہم نے سارے کو select کیا تھا اس میں سے کچھ break apart کی جن کو ضرورت تھی کچھ کو نہیں تھی اس لئے آپ دیکھیں گے اس لفظ کو میں الرحمان کے رحمان کو select کر کے اس کو میں break apart کر دیتا ہوں control K کے ذریعے سے یا اپنی shortcut جو ہمارے پاس available تھی option bar کے پر اس کے ذریعے سے اب اس سے کیا ہوا ہے اس سے یہ ہوا ہے کہ میں ہر لفظ کو الگ سے move کر سکتا آپ دیکھیں کہ نکتہ بھی الگ ہو گیا اور یہ کھڑی زبر جو ہے یہ بھی الگ ہو گئی ہے اس کے ذریعے سے میں ان کو الگ الگ position کر سکتا ہوں لیکن عموماً break apart کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اردو کے text کو صرف ہمیں بعض اوقات ungroup کرنے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن control Q کی ریشارٹ کرو کی ریشارٹ کٹ ہے control Q اس کو لازمی ہے apply کرنا اس کے اوپر اردو کے text کی alignment وغیرے ایڈیس کرنے کے بعد یا اس سے پہلے تاکہ آپ کو دوبارہ in page کی support کی ضرورت نہ ہو اور coral draw کی فائل آپ کسی بھی اور computer پر لے جائیں تو ادھر اگر in page نہیں ہے تب بھی آپ آسانی کے ساتھ اردو کے text کے ساتھ کام کر سکیں ابھی ہم aligning urdo text کو دیکھیں گے کہ aligning urdo text سے کیا مراد ہے اور یہ کس طریقے سے کیا جاتے ہیں گلی مویکیندر